ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم ہے آپ کا رہے ہیں آج ہم ریڈ ڈیڈ ریڈیمشن ٹو کا ایک اور نیا میشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہاں پر آرثر لیٹر پڑھا ہے اپنی ایکس گرل فرینڈ کا جس میں لکھا ہے کہ بھائی میں نے یہ خط سو سے زیادہ بار لکھا اور پھر تمہیں پہنچا نہیں سکی تم کوئی یاد ہوگا کہ جب میں آخری بار تم سے مل کر گئی تھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم دوبارہ کبھی زندگی میں بات نہیں کریں گے اور پھر اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تھی تو یہ آرثر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اب اس نے لکھا ہے کہ میں نے ویلنٹائن میں تمہیں دیکھا تھا میں یہاں کافی مہینوں سے آ کر رہ رہی ہوں تم اپنے ساتھیوں اور کچھ لڑکیوں کے ساتھ تھے تو اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میں تم سے ملنا چاہوں گی تو بھائی اس نے اپنا پتہ بتایا آرثر کو کہ اگر وقت ہو تو تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آ جانا کچھ بری قسمت رہی ہے اور میں بات کر کے تم سے سب کچھ بتاؤں گی تم کو تو بھائی یہ آرثر کی آئیس گرڈ فرنٹ تھی جو اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس سے ملنا یا نہیں ملنا کیونکہ یہ اب اپنے مطلب سے ملنا چاہتی ہے اس کو یقیناً آرثر سے کچھ کام ہے تو رکھو بھائی اس کا لیٹر واپس اور بعد میں سوچیں گے کیا کرنا ہے اس کا پہلے تو یہ چھوڑ کر چلی گئی تھی ابھی اپنے مطلب کے لیے دوبارہ ملنا چاہتی ہے تو بھائی دیکھ لیتے ہیں کیا مشن ہے میپ کے اوپر یہ کون آ رہا ہے یہ تو وہ ریویر اینڈ ہے بیوڑا جو ٹرین کی پٹریوں پر ٹرین کے نیچے آکے مرنے والا تھا اور اسے آرثر اٹھا کے لے آیا تھا یہاں پر بچا کر تو یہ آرثر کا شکریہ دا کر رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ شراب میری دوست نہیں ہے تمہارا بہت شکریہ تو آرثر کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں تو چلو بھائی دیکھتے ہیں گھوڑا کس طرف کھڑا ہے ہمارا اور پھر دیکھتے ہیں کیا مشن کرنے جا رہے ہیں اور سردی بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے اور کافی دھنسی پڑ رہی ہے دیکھیں بھائی کس طرف مشن آرہا ہے ایچ سے یہ مشن آرہا ہے کافی دور ہے بھائی لوکیشن ہوزی میتھیوز کا یہ مشن اور اس مشن کا نام ہے دس پائنز آف امریکا تو چلو اسی کو کرتے ہیں ہمارک کر لیتے ہیں دوسرا مشن ویلنٹائن کے اندر ہے وہ شاید اس کی گرل فرینڈ کا ہوگا پتا نہیں بعد میں دیکھ لیں گے اس کو ابھی یہاں جاتے ہیں چلو بھائی گھوڑے شاباش کیا حال ہیں تیرے تو پچھلا مشن آپ کو یاد ہوگا کافی ٹائم ہو گیا ریڈ ڈیڈ ریڈمشن ٹو کا جو مشن لازٹ میں نے اپلوڈ کیا تھا بلیسٹ آردہ میگ جس میں ہم اس بندے کو بچا کر لے کر آئے تھے جیل میں جس کو ڈال دیا تھا تو چلو ابھی جلدی جلدی سے ٹریول کر کے وہاں تک پہنچنا ہے لوکیشن کافی دور کی ہے فاس ٹریول کر کے فٹا فٹ یہاں پہنچ گئے ہیں قریب میں اور یہی قریب میں رائٹ سائٹ پر وہ علاقہ آرہا ہے لال سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے جس میں بلیک وارٹر کے لوگ رہتے ہیں ابھی کدھر آگیا ہے بیچ میں چلو یہ را سامنے یہ سامنے بیٹھا ہے ہوزی کسی سے بات کر رہا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے تو ہوزی بتا رہا ہے کہ یہ شیمس ہے ہمارا نیا پارٹنر تو شیمس کہہ رہا ہے کہ ابھی پارٹنر ہوا نہیں ہوں تو ہوزی کہہ رہا ہے کہ مطلب فیوچر میں ہو جائے گا اگر یہ ہم دونوں کو پسند کرے تو شیمس کہہ رہا ہے پسند کرنے کی بات نہیں ہے بات ہے بھروسہ کرنے کی لیکن تم لوگ آواز آہستہ رکھو میرا باس نہ سن لے یہ ایک سائٹ کا کام ہے تو ہوزی اس کو یقین دلارہ کہ دیکھو بھئی ہم سچے لوگ ہیں تو ہوزی آرثر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا آرثر غصہ ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کلاؤن کو ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے تو یہ بندہ بھی ناراض ہو گیا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے نہیں کرنا تم لوگوں کے ساتھ بزنس تو آرثر اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں قسم کھاتا ہوں یہ بندہ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل سے اچھا ہے اور کافی اچھا کام کرے گا شیمس کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھئی میں کافی بڑا ہو چکا ہوں مگر میں مرا نہیں تم جانتے ہو کیوں کیونکہ میں بے وکوفوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہوزی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم بے وکوف نہیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنے دو تو بھئی یہ بندہ مان گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چلو میں تم کو بتاتا ہوں اولڈ باب کرافٹ اور اس کے لڑکے ایک خوبصورت سی چوری کی ہوئی سٹیج کوچ خرید کر لائے ہیں وہ ان کے بارڈ میں ہے تو تم لوگ ابھی جاؤ اور اس کو اٹھا کر لیا اور پھر ہم ساتھ کام کر سکتے ہیں تو اولڈ باب کرافٹ کون ہے وہ میرا جاننے والا ہے تو ہوزی کہہ رہا ہے کہ بھئی تم اپنا کمپیٹیشن ہٹانا چاہتے ہو ہمارے ذریعے تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف جاننے والا نہیں ہے کزن ہے اور میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو تو یہ پتہ بتا رہا ہے کہ نورت ویس کی طرف ایک فارم ہاؤس ہے اور یہ پورا راستہ بتا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر ایک گھر ہے اس میں تم کو پیسے بھی ملیں گے لیکن یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں لیکن تم کسی کو قتل مت کر دینا سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈراتے نہیں ہیں تو وہ لوگ بھی جان لیں گے کہ یہ میں ہوں ہوزی پوچھ رہا ہے تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارے کزن کو اگر لوٹ لیں تو تو شیمس کہہ رہا ہے کہ کزن بائے میریج وہ میرا سگا کزن نہیں ہے تم ہاؤس کو لوٹ لینا تو ہوزی کہہ رہا ہے چل بھئی آرثر اس کے کزن کو لوٹتے ہیں چل کے تو چلو بھائی کیا کر رہا ہے بھے بیٹھ جانا گھوڑے پہ ابھی بھی سوچ رہا ہے یہ کھڑا ہوا کہ کیا کروں بیٹھوں نہیں بیٹھوں کیونکہ اس کو وہ جوکر لگ رہا تھا شیمس تو ہوزی کہہ رہا ہے چل بھائی آگے چل نورت ویسٹ کی طرف جانا ہے تو یہاں پر ہوزی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی وہ بندہ مزاک نہیں ہے ہمارے لئے بلکل صحیح آدمی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلے نہیں ہوں گے اور اگر ویگنز اور کوچس چورا کر ہم کچھ پیسے کما سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اور سیف سائیڈ رہے گا تو آرثر اس کی بات سے اگری تو کر رہا ہے کہ بھائی ہاں تم کہتو صحیح رہے ہو کچھ پیسہ ہی کما لیں گے اور سیف سائیڈ بھی رہے گا سٹیج کو چورا کر بیچنا تو یہ راستہ زیادہ دور تو نہیں ہے بھائی قریب میں ہی ہے اور گھوڑا بھی بچارہ تھگیا اس کی انرجی کافی ختم ہو رہی ہے تو آگیا بھائی راستہ لیفٹ لینا ہے ہمیں یہاں سے ہاں ہوزی مڑ گیا ہے یہاں پر تو ہوزی کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ یہاں سے بہت قریب ہی ہے تو ابھی یہاں سے گھوڑے روکر ہمیں آگے پیدل چلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا آگے کس چیز سے نمٹنا ہے ہمیں تو کار موڈی ڈیل کی طرف جانا ہے آگے ہوزی آگے چل رہا ہے چلو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل کے اور سامنے ہی گھر بنے وے نظر آ رہے ہیں ہوزی کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھ بھئی سامنے ہی گھر ہے اور وہاں پر گودام بھی نظر آ رہا ہے جہاں سے سٹیج کوچ نکالنی ہے تو یہ اپنی دوربین سے دیکھ رہا ہے یہاں پتھر کے پیچھے سے چھپ کر ابھی ہم بھی اپنی دوربین نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا گھر ہے بھئی یہ والا نہیں ہے بھئی وہ تو سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے ہوزی یہ والا گھر ہے بھئی کوئی ہے آس پاس کیا ہوزی کہہ رہا ہے کہ ہاں کوئی ہے میں سوچتا ہوں کہ ابھی کرنا ہے تو ہوزی کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں اس کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہوں کچھ بھی کر کے اور پھر تم گھر میں کسی طرح گھوز جانا اور جو کچھ لوٹ سکو لوٹ لینا یا پھر رات ہونے کا انتظار کر لو اور تم گھر کے اندر گھوز جانا لوٹنے کے لیے اور میں سٹیج کوچھ لے کر آؤں گا تو آرثر سوچ رہا ہے کیا کرنا ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ابھی چوری کرتے ہیں جا کر اس میں گھر بھی مجھے لوٹنا ہوگا اور سٹیج کوچ بھی مجھے نکالنی ہوگی اور ہوزی جا کر اس کی توجہ بھٹکائے گا جو گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے تو ہوزی کہہ کے کیا ہے کہ بھائی میرا پیچھا مت کرنا یہیں پر چھپے رہا ہوں میں بھی جا کر اس کا دھیان بھٹکاتا ہوں اور اتنے میں تم چپکے سے گھر کے اندر گز جانا دوربین سے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے بھائی ہوزی تو پہنچ گیا ہے قریب لیکن مجھے یہاں کوئی کھڑا آوا تو دکھائی نہیں دے رہا ہاں وہاں پر کوئی بندہ ہے جس کو ہوزی آواز دے رہا ہے چلو لکھا آ رہا تھا راب دہ ہوم تو اس لئے ہم بھاگ کر آگے جاتے ہیں وہ بندہ پوچھ رہا ہے بھائی ہو کون تم یہیں پر رکھو وہ کھڑا ہے سامنے وہ بھائی کیا کر رہا ہے یہ ہوزی نے گولی چلا دی شیمس نے کہا تھا کہ کسی کو مارنا مات اس نے تو پہلے ہی گولی چلا دی وہ ابھی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے یہ دیکھو بھاگ کے گھر کے اندر گز گیا پاگل ہو گیا ہے تو چلو ابھی لوٹتے ہیں جلدی جلدی کیا ہو رہا ہے باہر مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی آگئے ہیں یا پولیس آگئی ہے ہوزی باہر کھڑا فائرنگ کر رہا ہے اب ہوزی کہہ رہا ہے کہ بھائی آرثر میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم چھپے رہنا تو تم آئے کیوں اب چلو جلدی سٹیج کوچ لے کے جلدی سے یہاں سے بھاگتے ہیں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے جلدی جلدی اس گھر میں سے جو کچھ مل سکتا ہے نا ڈھون کر نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہاں سے نکلتے ہیں چیز پڑا ہوا تھا بھائی وہ بھی اٹھا لیا سٹیمنہ ڈاؤن ہونے کی صورت میں یہ چیزیں کافی کام آ جاتی ہیں طاقت دے دیتی ہیں اور یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے گاجہ رکھی ہوئے بھائی اور سیب رکھا ہوا ہے وہ بھی اٹھا لیا اس نے کچھ پیسے ملے ہیں سکس پوائنٹ تھری ڈالر یہاں دیکھتے ہیں چمنی میں اکثر لوگ چمنی کے اندر بہت پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں کچھ ملا ہے بھائی کیا ملا ہے اوہ بھائی ون ففٹی ڈالر ملے ہیں ڈیڑھ سو ڈالر مل گئے اور ٹارگٹ لکھا ہوا تھا کہ کم سے کم پینتالیس ڈالر ہمیں جو ہے وہ چوری کرنا ہے یہاں سے لیکن مجھے تو ایک ہی ساتھ ڈیڑھ سو ڈالر مل گئے چھے ڈالر پہلے مل گئے تھے ابھی اوپر کی منزل پہ بھی سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہاں پہ کوئی آپشن نہیں آرہا بھائی اس میں کچھ نہیں چھپایا ہوا اور یہ چیز ٹرک ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا پڑا چمک رہا ہے بھائی منی کلپ چودہ ڈالر مل گئے ہیں اور یہ کیا ہے ون پونٹ سیونٹی ڈالر اور مل گئے بھائی مزے آگے کافی اچھا مانٹ مل گیا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا پڑا ہے علماری میں یہ تیل کی بوتل چمک رہی ہے کیا جنس ہیں گے لکسر یہ بھی کافی طاقت دیتا ہے اور یہ او بھائی گولڈ کا بریسلٹ مل گیا زبردست اور کیا ہے نیچے کچھ ڈرورز ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے چلو ابھی نیچے چل کے تھوڑا اور آس پاس دیکھ لیتے ہیں یہاں تو پورا دیکھ لیا تھا اس کمرے میں جاتے ہیں اندر ہاں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ میرے کل میں چھوٹ گیا تھا پہلے ہاں بھائی اس میں کیا پڑا ہے پرل کا نیکلس مل گیا بھائی کیمتی نیکلس ہے کافی تیرہ ڈالر اور مل گئے بھائی میسز زبردست کچھ رکھا ہے کھڑکی پہ بھائی کیسا کارڈ رکھا ہوا ہے یہ جیمز اور بیوٹی کارڈ یہ تو کام کی چیز ہے بھائی رکھ لیتے ہیں اس کو ڈیڈ آئی ٹوینٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا میرا ابھی اس کمرے کے اندر دیکھتے ہیں اگر کچھ چھوٹ گیا ہو تو اور یہاں پہ میرے خل میں اور کچھ نہیں پڑا ہوا ہے سب کچھ دیکھی لیا تھا یہاں پہ بھی کوئی آپشن نہیں آ رہا ہے چلو ابھی باہر چلتے ہیں اور سب کچھ دیکھی لیا اب کچھ بچا نہیں ہے چلو جلدی سے باہر نکلتے ہیں ہوزی انتظار کر رہا ہے یہ کھڑا ہے بھائی ہوزی سٹیج کوچ لے کے تیاری بول رہا ہے جلدی چل بھائی آرثر سٹیج کوچ پہ بیٹھ جا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کسی بھی الجن میں پڑھنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کے پولیس آ جائیں نکلتے ہیں یہاں سے چلو بھاگیں ابھی یہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے بھائی اگر اس نے آگے جا کر لاج دیکھ لی اس بندے کی تو یہ اطلاع کر دے گا پولیس کو اس کو اڑا دیتے ہیں چلو بھائی گر گیا گھوڑے سے مر گیا ہے یہ ہوزی کہہ رہا ہے کہ چلو اب یہ کسی پولیس کو بتا نہیں سکے گا لیکن ہوزی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی مارے بغیر یہ سب کچھ کر سکتے تھے تو آرثر کہہ رہا ہے کہ مجھے ضروری لگا کہ اگر وہ دیکھ لیتا تو ہم مشکل میں پھنچ جاتے ہیں تو ہوزی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں پتا نہ ہوتا یہاں پر کوئی اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو اس کے قتل کی اطلاع وہ پولیس کو دے دیتے ہیں تو کہہ رہا ہے ابھی ہم بچ گئے ہیں یہ اچھا ہے کہ کوئی اور یہاں پر موجود نہیں تھا تو ہوزی بتا رہا ہے کہ ڈش نے ایک نیا منی چیسٹ کھریدا ہے ایک نیا صندوق کھریدا ہے پیسے رکھنے کے لیے جو کیمپ سے دور رکھا ہے اس نے لیکن اس کو بھڑنے میں ابھی کافی ٹائم لگے گا تو یہاں پر ہم شیمس کے بانڈ میں آ چکے ہیں اور اس نے سامنے دروازہ کھول دیا ہے جس میں ہمیں اندر جا کر سٹیج کوچ پارک کرنی ہے تو چلو بھئی یہ خوش ہو گیا ہے کام سے ہوزی کی تاریف کر رہا ہے ہوزی کیا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں زیادہ کام آرثر نے کیا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام سے ہوزی کی تاریف کر رہا ہے تو یہ بندے نے پیسے دے دیا ہے جو ہوزی نے آدھے آدھے بات لیا ہے تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ چلو اب تم لوگ آئندہ سے کوئی بھی سٹیج کوچ ویگن وغیرہ چورا کر مجھے بیج سکتے ہو میں دیکھ لوں گا کتنے پیسے دے سکتا ہوں تم لوگوں کو تو یہ بندہ ہمارا پارٹنر بن گیا ہے اور آئندہ کے لیے ہم جب بھی کوئی ویگن یا سٹیج کوچ چوری کریں گے تو اس کو بیج دیں گے آ کر اس سے ہم کچھ پیسے کمالیں گے تو چلو بھئی ابھی چلتے ہیں کیمپ کی طرف آرثر نے کہہ دیا ہے کہ ہاں ہمیں ابھی کیمپ کی طرف ہی جانا ہے تو چلو بھئی ہوزی کے ساتھ ہی کیمپ جا رہی ہیں تو آگئے ہیں بھئی کیمپ میں اور یہاں پر ہم نے ڈچ کے چیسٹ میں حصہ جمع کرا دیا ہے اور سیونٹی فائیو ڈالر آرثر کے پاس آگئے ہیں تو چلو بھئی یہاں پر مشن کو اینڈ کرتے ہیں اور اگلے گیمپ لے میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے بائی دوستوں